وہ کوبرا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ یہاں آکا راجہ ہے لیکن ہم سکورپیو سے بڑا کون ہے یہاں کا راجہ اور ہم سے جھٹ کر آئے گا نا وہ چکنا چور ہو جائے گا پہلے میں نے اس کوبرا کا ساتھ دیا تھا لیکن کیا ملا مجھے کیا ملا میرے اپنے گواہے میں نے اس کے چکر میں اب یہ فری فائر ہماری ہوگی یہ کلاہری ہماری ہوگی کیا کرنے جا رہا ہے بیٹے سکورپیان تو کیا سمجھتا ہے کہ تو جو کچھ بھی کرتا جائے گا اور کوبرا کا کچھ پتا نہیں چلے گا نہیں تیرے پل پل کام کی نظر ہے میرے اوے آ گیا تو تیرا ہی انتظار کا راتھا بے کوبرا اکھرکار آ گیا تو میرے ہاتھوں مرنے آج آج نہیں چھوڑوں گا تجھے میں یاد رکھنا تو نے کس سے پنگا لیا ہے سکورپیان سے اوے سکورپیان دیکھ تجھے ابھی بھی سمجھا رہا ہوں اگر راج نہیں شدرانا تو پھر مرے گا میرے ہاتھوں سے اچھا ہے چیک کر اب اس میرے گھیرے سے کیسے باہر جائے گا چھوڑوں گا نہیں تجھے یہ تلوار ہے نا تیرے چھلی چھلی کر دے گی سوز نکو کا جہرس میں یہ لے وے یہ لے آخر کا اس کو ورا کانت میں نے کر ہی دیا مجھے سے اشاری دکھا رہا تھا بولتا میں نہیں مروں گا مار دیا نا میں نے یہ کلہاری اور یہ فری فائر میری ہے دیکھتا ہوں کون مجھے یہاں تو واہی کرنے سے روکتا ہے ہاں سے یہاں کا راجہ میں ہوں سکورپین ہاں 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 کوبرا کو مرے ہوئے ٹھیک دو سال ہو چکے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد مانو سکورپین نے چلو طرف ہاں کار مچا دیا ہے تباہی مچا دیا ہے لیکن دوسری طرف کوبرا کو ریوائب کرنے کی کوسس کرونا دوارہ کی جاری ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آگے تم چنتا مت کرو بھایا میں کوبرا کو باپس لے آؤں گا بس سیٹ ہو گیا ہے ٹائم مشین اس ٹائم مشین کو بنانے کے لیے مجھے کئی سال لگ گیا ہے اور آخر کار آج یہ سمبب ہو پایا ہے پتہ نہیں پہلے تم ہنشان ہو جس کو میں پیوپ پاسٹ میں بیج رہا ہوں فیوچر میں بعد مچائیں گے تیار ہو تم پھر ارے ہاں میں تیار ہوں لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا پاسٹ میں جا کر تمہیں بس کوبرا کو اس تلوار سے بچانا ہے تمہیں اس کو تلوار کو چھپا دینا ہے بدل دینا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کرونا جیسا تم کہو ٹھیک ہے تو پھر تیار ہو جاؤ میں نے ریڈیو ایکٹیو کر دیا ہے اکرکار یہ چلا گیا پاسٹ میں اب ہمارا کورا ریوائیو ہو جائے گا یہ کہا چکا ہوں میں یہ کون سا سمائے ہوگا مجھے پتہ لگانا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں پاسٹ میں آ پہنچا ہوں تو مجھے وہ تلوار بھی چھپا نہیں ہوگی کہیں اس لئے دیر نہیں کرتا ہوں اور جلدی سے جلدی پتہ کرتا ہوں کیا کہ کار میں ہوں کہاں اور ساتھ ہی ساتھ یہ تلوار بھی اس اصلی تلوار کے ساتھ پٹا دوں گا جس سے ہمارا سپر ہیرو کورا بچ جائے گا چلو ارے یہ تو میرے فرینڈ کے بائک ہے لیکن یہ تو دو سال پہلے جل گئی تھی مجھے لگتا ہے کہ فائنلی میں نے پاسٹ میں ٹرابل کر لیا ہے اب اس کے ذریعے میں آگے کا پتہ کروں گا کہ وہ آکرکاز کورپن ہے کہاں اور اس کی تلوار بھی ہیلو تو بھائی لوگ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ایک بہت بڑی اپلیکیشن ماروال بیٹ کے بارے میں یہ آپ کو ایکوریٹ بینی کے ساتھ برڈ کلاس گیمز پروائیڈ کراتے ہیں یہ آپ کو برڈ کلاس گیمز کے ایکسپیرینس کے لینے کے لیے سات سو ستتر روپے فری میں بورنس دیتے ہیں آئی کین سو لڈلی دیٹ ماروال بیٹ بہت ہی تیز ڈیپوزٹ دے رہا ہے جیتی ہوئے پیشوں کو نکالنا یعنی درو کنا بہت ہیزی ہے فاسٹ ہے لائیو کسینو گیمز کو بیٹھ کے سٹیٹس کو جانچنے کے لیے بہت ہی صاف اور ایکوریٹ دکھاتا ہے کسٹومر سپورٹ امیش آپ سے جڑا رہتا ہے اور آپ کے ایشو جلدی سے جلدی شول کر دیتا ہے یہ لوگ پرموشن بھی پروائیڈ کراتے جیسے انڈرپسنٹ کیشینو بونس انڈرپسنٹ ووٹس بونس ایک ازار ریفلون بونس اور بھی بہت کچھ تو وہی لوگ آپ کے لوگ ریجسٹر کرو اپنے ساتھ سو ستتر روپے آبی کلیم کرو اور ایکسپینس کرو ورلڈ کلاس گیمز کو اپنے ساتھ ستتر روپے کے ساتھ اگر آپ لوگ کو کوئی اور بھی ڈاوٹ ہوتا ہے تو ابھی جا کر کنٹیکٹ کرو کسٹومر سپورٹ سے وہ آپ کو آپ دیں گے ساتھ ستتر روپے آپ کے ایکونٹ میں تو یہ ریزن ہے جو آپ کو اس لیے سیجسٹ کر رہا ہوں مارول بیٹ میں کھیلنے کے لیے ہو کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھائی لوگ بہت اچھ ایک سپینس ملے گا مارول بیٹ ایپ ہے تو آپ بھی کھیلو اور پیسے ان کرو آخر کار میرے پاس وہ تلوار آگئی ہے جس کی بدولت میں کوبرا کو ختم کر دوں گا اسی کے اندر رکھی ہے میں نے وہ تلوار اس تلوار کو کوئی بھی مزر چورا نہیں سکتا ہے میرے پاس اور بھی کئی ہتھیار ہے اس کنٹینر میں لیکن وہ تلوار سب سے ضروری ہے اس کی بدولت میں اس کوبرا کو نست نبوت کر دوں گا اسے ختم کر دوں گا اور یہ رہی وہ تلوار چلو ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے چلتا ہوں بعد میں لے لوں گا یہاں سے ابھی چلتا ہوں کیونکہ کوبرا کوبرا پتہ نہیں کہاں ہوگا ابھی ابھی مجھے کچھ کام بھی ہے اپنے اڈے پر تو اپنے اڈے پر چلتا ہوں جلدی سے جلدی اور دیکھتا ہوں میرے ڈرگ کا ڈیل ہوا ہے کی نہیں ہاں ارے یہی وہ کنٹینر ہے جس کے بارے میں نے ابھی ابھی اس کورپیا سے سنا تھا شکر ہے کہ میں نے اسے چھپ کر دیکھ لیا اور یہی سمیہ ہے کہ جب میں اپنی اس پھیک تلوار کو اس اصلی تلوار سے بدل دوں اس لئے جلدی کرتا ہوں کوئی دیکھنا لے کنٹینر بھی کھلا ہے ہاں 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 اب اسے پتا بھی نہیں چلے گا میں نے تلوار تو بدل دی ہے لیکن مجھے مجھے جانے سے پہلے کورپیا کو اس کے بارے میں سوجت کرنا ہوگا کہ کہ وہ سکورپین اسے کہاں ملے گا تاکہ کورپیا جیتنی جلدی ہو اسے مار دے اس لئے یہ میں چٹھی میں سارا کچھ لکھ دیا ہے بس اسے کورپیا تک پہنچانا ہے اسے میں فیک دیتا ہوں تاکہ کورپیا اسے دیکھ لے اور میں یہاں سے نکل دوں چلوں لگتا ہے کورپیا تک چٹھی تو پہنچی جائے گی اب یہاں سے جلدی جلدی نکلتا ہوں کہیں کورپیا نے مجھے دیکھ لیا تو اسے بھی سکھ ہو جائے گا کہ میں نے ٹائم ٹریبل کیا ہے اور جس سے ہماری سٹوری لائن میں بہت آ سکتی ہے ازی یہ آواز کیسی ہوئی ہے کون پتھر مار رہا ہوگا میرے گھر پر ابھی دیکھتا ہوں ازی یہ کیا یہ تو ایک چٹی ہے کسی نے بہتی ہوگی کیا لکھا ہے اس میں ارے کیا سکورپین مجھے کونسلنگ ہال میں ملے گا جس نے بھی بہتی ہے اچھا کیا ہے اب وہ سکورپین میرے ہاتھوں سے بچے گا نہیں ہا 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 کچھ ہی دیر میں بس کورپیا کو مار کر یہ علاقہ میرا ہو جائے گا میں کر لوں گا یہاں پر راج ہا 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 سکورپین ہوگا یہاں کا ناراضہ یہ علاقہ میرا ہوگا کل ہاری اور فری فائر میری ہوگی میری ابے سکورپیون کہاں چھپ کر بیٹا ہے دیکھ تیرا یہ باپ کوبر آیا ہے باہر نکل بے باہر کوبرے تو ابے تیرے ہی پاس آنے والا تھا کلم ہے لیکن تو آج ہی مرنے آگیا ہے میرے پاس آ رہا ہوں میں رک تو تو مرے گا بے مرے ہاتھوں تو جانتے نہیں ہیں سکورپیون کی پاور کو کہ میں کیاک سے کیا کر سکتا ہوں ابے لیکن تو یہ نہیں جانتا کہ کوبرہ کیا ہے میں اس فری فائر پوری فری فائر کا رکھ سکوں اور میرے رہتے ہوئے تو یہاں تنک نہیں مچا سکتا ہا 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 تجھے پتہ نہیں ہے میرے پاس کئی ناغوں کے شکتیوں کی تلوار ہے اور اس تلوار سے میں تجھے ایک ہی بار میں ختم کر سکتا ہوں پتہ ہے تجھے اچھا تو یہ بات ہے تو پھر دیکھا کتنا دم ہے تیری اس تلوار میں رک پہلے اپنا ٹراب بچھاتا ہوں آپ نکل کر دیکھاوے یہاں سے ابے کب تک کب تک مجھے اس رکشہ گھیر میں رکھے گا اس کا اثر جلدی ختم ہو جائے گا بڑی بکوک مہتگار یہ لے اس کو کیا ہو رہا ہے ابے مر کیوں نہیں رہا یہ کیسی تلوار دے دی اس بابا نے ابے کیا کروا ابے کوبرے تجھے چھوڑوں گا نہیں کتے مرے گا تو میرے ہاتھوں سے آج تو تو بچ گیا ہے نا اگلی بار تجھے چھوڑوں گا نہیں جا رہا ہوں میں یہاں سے جا رہا ہوں تم مجھے پکڑ نہیں پائے گا ابے کتا وہ رہا جلدی سے جلدی بھاگتا ہوں یہاں سے کہاں تک بھاگے گا مجھ سے بچ کر کہاں تک جہاں جہاں جائے گا وہاں وہاں اپنی موت اس کوبرا کو پائے گا ابے مجھے چھوڑ دو کوبرا مجھے چھوڑ دو اب لگانا اپنی جان کی بھیک مانگنے لیکن بہت دیل ہو جگی ہے اس لیے اب تو مرے گا بس تیرے پاس کو چند سانسیں بچی ہے بھگوان کا نام لینا ہے تو لے لے کیونکہ جلدی تم مرنے والا ہے ابے مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو تو جھوڑ کر میں گلتی نہیں کروں گا بھئے تیری موت میں ہی سپریائر کی بلائی ہے اس لیے مل بھئے ابے بہت دیر لگا دی اس کوئے نے کب آئے گا کرانو بھائی میں آگیا آگیا بھائے ابے بہت دیر لگا دی تنہے کرایا کام ارے ہاں بھائی جس کام کے لیے گیا تھا وہ تو ہو گیا اب پاکے بتاؤ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے کیا یہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تیرے پاسٹ میں جانے کے کارن وہاں بدلاو کرنے کے کارن یہاں پوری فیوچر بدل گیا ہے کیا کیا ہوا ہے بھائی سب کچھ ٹھیک تو ہے نا ٹھیک نہیں ہے بھائی ایک اور نئی مصیبت آگی ہے ہمارے شہر میں کون بھائی اب کونسی نئی مصیبت آگی ہے کون بھائی کو بچانے کے چکر میں نا ہم نے نیوی سیرہ کو جندہ کر دیا ہے کیا وہ کونکار نیوی سیرہ ایسا نہیں ہو سکتا نائی ارے بارش لگنے والی ہوگی جلدی سے جلدی کپڑے اتار لیتی ہوں تاکہ بھیگ نہ جائیے کہیں پر ویسے بھی ہوا کافی تیز کی جلی ہے اس لیے اڑنے سے پہلے اس نے اتار لیتی ہوں اوے تو ہی ہے نا اس بویا کی ماں کہاں ہے وہ سامنے لاؤ اسے آج اسے میں جندہ نہیں چھوڑوں گا ماں ڈالوں گا اس نے ہی کوبرا کو جندہ کیا ہے نا باپس ارے نہیں بیٹا نہیں ایسا مت بولو میرے بیٹے بویاں ہی تمہارا کیا بھگاڑا ہے اسے مت مارو بیٹا مت مارو اس نے مجھے بھی واپس جندہ کر دیا ہے لیکن اس کوبرا کو واپس لڑایا ہے وہ اس لیے اسے میں چھوڑوں گا نہیں ماں ڈالوں گا لیکن اسے پھلے تو مروے یہ لے تو تو مر گئی اب یہ بویا کہاں ہوگا اسے بھی نہیں چھوڑوں گا میں اور اس کوبرا کو بھی نہیں میں نے سمائے میں پیچھے جا کر بہت اچھا کام کیا جس سے ہمارا سپری ہیرو کوبرا واپس اس فری فائٹ کو بچانے آ سکتا ہے لیکن ساتھی ساتھ وہ نیوی سیرہ بھی پہنچ گیا ہے لیکن مجھے اب یہ سچائید سپانی نہیں چاہیے کوبرا بھائی سے جلدی انہیں جتنی جلدی ہو سکے مجھے بتا دینا چاہیے اس لیے میں اب کوبرا بھائی سے ملنے جا رہا ہوں تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بویاں ہم تمہارے پاس کھوٹا چکے ہیں اور ہمیں تمہیں ایک ضروری بات بھی کہنی ہے کوبرا بھائی اچھا ہوا تم یہاں آگے مجھ بھی تمہیں ایک بہت ضروری بات کہنی ہے وہ تو ہوگی لیکن میری باری بہت ضروری ہے اس لیے پہلے میری سنو نہیں نہیں میری سنو کوبرا بھائی مجھے بہت ضروری کہنی ہے ہاں تو کہو کیا بات ہے کوبرا بھائی بات کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ مر چکے تھے اور میں نے اور کرونوں نے سمیہ میں باپس جا کر آپ کو زیوید کیا ہے کیا تم نے ٹائم ٹریبل کیا ہے شکریہ بھائی تمہارا شکریہ مجھے بچانے کے لیے مجھے ایسے پرتیت ہو بھی رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گھٹ نہ گھٹی ہے میرے ساتھ نہیں ہاں بھائی اور تم کیا کہنا جاتے تھے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری ماں کو اس نے بھی سرہ مات دیا ہے بھائی نہیں بھائی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا مت کہو بھائی مت کہو اب میں کیسے جیوں گا اپنی ماں کے بنا تم چنتہ مت کرو میرے بھائی تم نے ٹائم ٹریبل میں پیٹھے جا کر میری جان بچا جینا تو اس طرح میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری ماں کی جان بچاؤں اس لئے میں اس کرونے کے پاس جاتا ہوں اور ٹائم ٹریبل کرتا ہوں تاکہ تمہاری ماں کو میں بچا سکو تم چنتہ مت کرو یہ سب کچھ میری گلتی ہے ماں میری گلتی ہے میری بچہ سے آپ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کوبرہ بھائی آپ کو زور بچا لیں گے آج میں اور اپگریٹ کروں گا اس مشین میں تاکہ ہم فیوچر میں بھی جا سکے ابھی تو ہم بس پاسٹ میں جا سکتی ہے اس مشین سے لیکن تھوڑے سے اپگریٹ کرنے کے بعد یہ مشین فیوچر میں بھی جائے گی وہ لوگوں کا فیوچر بتائے گی کہ کیا کیا ہوگا ان کے ساتھ تو یہاں پر بنائی ہے تم نے ٹائم مشین کرو نا ارے کوبرہ ہے تم ہاں ہاں یہاں پر بنائی ہے تمہیں کیسے پتہ لگا لیکن ٹائم مشین کے بارے میں ارے ڈرو مات ڈرو مات مجھے بویا نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم دونوں نے ٹائم میں واپس جا کر میری جیان بچائی تھی اس لئے میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا لیکن یہ ایک اور مصیبت آگی ہے جس کے لئے مجھے ٹائم ٹائم کرنا پڑے گا پھر سے ہاں بولو بولو کیا مصیبت آئی ہے وہ اس نیوی سیرہ نے اس سالے نے اس بچارے بویا کی ماں کو مار دیا ہے جس نے میری جان بچائی تھی اس لئے تم مجھے ٹائم میں واپس لے جاؤ ٹھیک ہے تمہیں ہی گھڑے رو بس تھوڑی دیر میں میں تمہیں واپس بھیج دوں گا لیکن یار کسی بھی جان بچانے کے لئے میں ٹائم سے چھڑکھانے نہیں کرنے چاہیے تم چنتا مت کرو اس نے میری جان بچائی تھی اس لئے میرا فرض بنتا ہے کہ میں بھی اس کی ماں کی جان بچاؤں اس کے لئے چاہیے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے جیسے تم چاہو تیار ہونا پھر تم کبرا جانے کے لئے ہاں تیار ہوں ایک اور انسان کو میں نے ٹائم ٹائیور کرا دیا میں تو جینس سائنٹس ہوں ہاں 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 لگتا ہے میں ٹائم میں پیچھے آ چکا ہوں کیونکہ یہ سمیہ پہلے کا تھا لیکن اچھا ہوا جو میں یہاں آ گیا اب میں اس بویا کی ماں کو بچا سکتا ہوں جلدے سے لیکن لیکن مجھے اس کا گھر تو پتا ہی نہیں اس لئے مجھے پہلے اس کے پاس ہی جانا پڑے گا وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی مجھے کوفی صوب میں ملے گا اس لئے جلدی سے جلدی وہاں چلتا ہوں اور ساری جان کری لیتا ہوں کہ وہ کہاں پر رہتا ہے کیونکہ اس بار میں نہیں چاہتا کہ اس کی ماں پھر سے مر جائے ٹائم میں پیچھے جا کے اس لئے جتنی جلدی ہو اس لئے جلدی یہاں سے نکلتا ہوں تاکہ میں جس کے لئے ٹائم ٹیبل کیا ہے وہ میرا مقصد پورا ہو سکے اس لئے اب یہاں سے نکلتا ہوں کیونکہ یہاں پر ٹائم بیش کرنا اور نہیں کیا جا سکتا یار میں نے اپنے دیش کے لئے تو کافی کچھ کیا ہے لیکن مجھے یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ اس کی بسر سے میری کہیں ماں پر کوئی دکت نہ آ جائے انہوں نے میرے لئے بہت کچھ آیا ہے اور میں اب اتنا کچھ کر چکا ہوں کہ میرے کورتے ہی دشمن بن چکے ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کام چھوڑ ہی کیوں نہ دوں تو تم یہاں بیٹے ہو بویا تمہیں ہی دھونڈ رہا تھا میں پورے کیا فر میں اری کورتا بھائی تم تم یہاں کیسے آئے آؤ آؤ بیٹھو بیٹھو کیا ہوا اری میرے بھائی بیٹھنے کا سمیں نہیں ہے مجھے ایک جان کری چاہیے جولی اری بیٹھو نا میں بتا دوں گا تمہیں جو بیچ جاننا ہے تو مجھے یہ جاننا ہے بھائی کہ تم رہا جتے کہاں پر ہو مجھے اپنے گھر کا ایڈرس پتاؤ اری کورتا بھائی تمہیں میرے گھر کا ایڈرس کیوں چاہیے اری کچھ نہیں بھائی مجھے بس تمہارے گھر کا ایڈرس پتائے کیونکہ مجھے ایک ضروری کام ہے وہاں پر اری لیکن وہاں پر تو میری ماں رہتی ہے نا کہیں ان پر تو کوئی خطرہ نہیں ہے اری نہیں نہیں بھائی تم بس مجھے اپنے گھر کا ایڈرس دو یہ لو میرے بھائی یہ راہ میں اری یہ کہاں چل گئے اری بارش لگنے والی ہوگی جلدی سے جلدی کپڑے اٹھار لیتی ہوں تاکہ بھیگ نہ جائیے کہیں پر ویسے بھی ہوا کافی تیز کی جل اوے تو ہی ہے نا اس بویا کی ماں کہاں ہیں بو سامنے لاؤ اسے آج اسے میں جندہ نہیں چھوڑوں گا ماں ڈالوں گا اس نے ہی کوبرا کو جندہ کی ہے نا باپس اری نہیں بیٹا نہیں ایسا مت بولو میرے بیٹے بوئے یہ تمہارا کیا بھیگا رہا ہے اسے مت مارو بیٹا مت مارو اس نے مجھے بھی واپس زندہ کر دیا ہے لیکن اس کوبرا کو واپس رایا ہے وہ اس لیے اسے میں چھوڑوں گا نہیں ماں ڈالوں گا لیکن اسے پھلے تو مر وے یہ لے یہ کیا ہو رہے بے یہ کیا ہو رہے اری یہ کیا ہوا یہ کہاں گائب ہو گیا اچھا ہوا چلا گیا چلدی چلتی ہوں اری یہ کہاں آ گیا میں کوبرا تم تم یہاں کیا کر رہے ہو اس بویا کی ماں کو مارنے کا تجھے مارنے والا تھا میں اور تمہاری ہی چال ہے یہ تم مجھے یہاں کیچکہ لائے ہو نہ پریستیوں سے ہا 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 تمہیں کیا لگا تم میرے رہتے ہوئے اس بیچارے بویا کی ماں کو مار سکتے ہو نہیں بھے نہیں یہ تیری گلد بہمی ہے اس کی ماں کو کیا تم یہاں کے ایک بچک تک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اچھا لگ جائے گا بھے تجھے پتہ اب دیکھ تو میرے شکتیاں میں تجھے چھوڑوں گا نہیں بہت باتیں کر لیے تنہیں اب مر میرے ہاتھوں سے مرانہ سالہ بڑا آیا تو اس کی ماں کو مارنے والا شکر ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کر لیا جس کے لیے میں آیا تھا کہ کار وہ میرا مقصد پورا ہو چکا ہے اب بویا کی ماں بھی شرک سٹھا ہے اور اسے بھی کوئی دکھ نہیں ہوگا اس لیے اب میرا یہاں پر کام ختم ہو چکا ہے اس لیے جتنی زلدی ہو میں یہاں سے نکل چلتا ہوں کہ میں بھی زیادہ سمیہ تائم میں پیچھ رہنے سے تائم میں بھی چھڑکھانی ہو سکتی ہے اس لیے اب سمیہ آ چکا ہے کہ میں پھر سے بھی اچھر میں جاؤں یہ کہ آ چکا ہوں میں یہ ہماری دفتی تو نہیں لگ رہی ضرور کہیں آ رہا چکا ہوں میں یہ کیا یہ تو دانے سور کے سمیہ میں آپ پہنچا ہوں میں ضرور ضرور ٹائم کے ساتھ چھڑکانی ہوئی ہوگی اگر میں یہاں پر ہوں تو میری جگہ وہاں کوئی اور پہنچ گیا ہوگا ہا 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 ہو ہی گیا یہ گھنٹہ پر سے آنے والی ہوگی میرے شپ باپس ٹائم ٹرائیول کر کر کو باپس لانے والی ہوگی وہ باپس ارے یہ کیا ہو رہا ہے ادھر ارے کرونا تم ارے تم سکورپیو تم باپس آگے ہاں آ گیا ہوں میں باپس ارے مجھے ماف کر دو مجھے چھوڑ دو تجھے کہ لگا تو بج جائے گا میرے ہاتھوں سے تو چنتم مت کر تجھے نہیں کسی اور کو مارنے آیا ہوں میں تو ہیارو اگر آخر تک ویڈیو دیکھ لیا ہے تو پلیس کر کے نیچے کومنٹ کرو کی نیکس ویڈیو کس طرح کی چاہیے اور ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور سسکرائب کرنا مت بھولی گا اور ویڈیو کو جب سیادے فیلا دو جسے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے پلیس کر کے